کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ نظام بتایا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں نے بھی اللہ اس کے رسول نے جو نظام بتایا وہ یہ کی مرنے والے کے وارثین کو دو حصوں میں باڑھ دیا ان کا دو گروپ بنایا وارثین کا دو گروپ بنایا ایک جن کے لیے فکس شیر یعنی متعین حصہ خاص حصہ تے ہوا کہ ان کو اتنا اتنا دینا ہے مطلب کسی کو ایک بٹے دو دینا ہے آدھا دینا ہے کسی کو ایک بٹا تین دینا ہے کسی کو ایک بٹا چھا دینا ہے یعنی خاص کر دیا کہ اتنا ان کو ملنا چاہیے یہ پہلا گروپ ہے وارثین کا مرنے والے کہ جو وارثین ان کا پہلا گروپ ہے کہ ایک گروپ ایسا بنایا ہے کہ ان کا یہ تے ہے اتنا ان کو دو اور دوسرا گروپ کہ ان کا حصہ تیہ نہیں ہے ان کا حصہ کوئی تیہ نہیں ہے بلکہ ان کو ویٹنگ پر رکھا ہے کہ تم ادھر انتظار کرو پہلے مال ادھر بٹے گا کہ کسی کو آدھا کسی کو اتنا کسی کو اتنا ان سب کو باٹنے کے بعد جو بچ جائے گا وہ تمہارے پاس آئے گا دو گروپ بنایا اس گروپ کو عربی میں کہتے ہیں اصحاب الفروز یعنی فکس شیر متعین حصہ پانے والا گروپ اور یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اصحابہ اصحابہ یعنی ریمیننگ شیر جو حصہ بچ گیا بچا کچھا ادھر تقسیم ہونے کے بعد جو بچا وہ ان لوگوں کو ملے گا اب یہ دو گروپ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پہلے ادھر اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ پہلے ادھر مال تقسیم ہونا چاہیے اور جو بچے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی ہی مشہور اور بہت ہی عام حدیث ہے اور میراس کے مسئلے میں سب سے مضبوط روایتی ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ مراس کا جو مال ہے وہ جو متین حصے والے ہیں ان کو پلٹ دو جو فکس شیئر پانے والے ہیں ان کو ان کا حصہ دو ان کا شیئر دو فما بقیہ اور جو بچ جائے فلعول رجل بکر تو عصبہ میں جو سب سے قریبی ہے اس کو دو جو سب سے قریبی مذکر ہے اس کو دو تو حدیث میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعقید کی کہ پہلے ان کو دو اور جو بچے ان کو دو یہ جو دو گروپ بنایا ہے اس گروپ میں کون کون ہے اور اس میں کون کون ہے اس کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس گروپ میں جن کا حصہ فکس ہے اس میں کمزور لوگ ہیں اور ادھر جن کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے یہ سب بڑے پاورفل لوگ ہیں کس لحاظ سے مرنے والے کی جائدات پر قبضے کے لحاظ سے مرنے والے کی جائدات پر کنٹرول کے لحاظ سے یہ جو گروپ ہے نا جن کا حصہ اللہ نے پہلے فکس کیا اور نبی نے کہا ان کو پہلے دو اور جو بچے وہ ادھر ہے تو ادھر جن کو لاکہ کھڑا کیا نا یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں میت کی جائدات پروپورٹی پر ان کا قبضہ ان کا کنٹرول بڑا مضبوط ہے اور ان یہ لوگ کمزور ہیں یہ میت کی جائدات پر ان کا قبضہ بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے یہ چانس ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ محروم کر دیے جائیں اور یہی سب لے کے بیٹھ جائیں اس لئے نظام کیا بنایا پہلے ان کے جیب میں آئے اور پھر جو بچے وہ ادھر آئے مرنے والے کا بیٹا سب سے مضبوط ہوتا ہے کنٹرول کی ساتھ سے لیکن وہ کونسے گروپ میں اس گروپ میں یا ویٹنگ پہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے بیٹا اس طرف ہے مرنے والے کا بیٹا بیٹے کا کوئی حصہ تھی نہیں ہے بیٹے کو ویٹنگ پہ ڈالا گیا ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرو تمہارے لئے کیا بچتا ہے حصہ ہے ہم نے کدھو نہیں ہے اللہ نے حصہ دیا اس کو لیکن شکل کیا اس کی کہ وہ اسبہ میں ہے وہ ریمیننگ شیئر پائے گا فکش شیئر نہیں پائے گا جو بچہ حالانکہ بچتا کم نہیں ہے زیادہ ہی بچتا ہے اس کا مضب نہیں ہے کہ ادھر رکھ دیا تو کم پائے گا کم نہیں زیادہ پائے گا لیکن جو سسٹم ہے وہ والے پہلے یہ لوگ لیں گے اس کے بعد یعنی ان کے ہاتھ میں رہے گا ان لوگ کو ان کا مو دیکھنا ہوگا یہ بھی آپ لوگ لے لیا اب ہم کو دو ایسا کیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ اس گروپ پر ظلم نہ ہونے پائے اس گروپ کو ملے اس کا حق نہ مارا جائے اور یہ گروپ تو لے ہی لے گا اس کو کون لوگ پائے گا یہ تو پاورفل ہے اس نے اس کو پیچھے کر دیا جانتے ہیں پیچھے آ کمزور جو ہوتا ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں لائن وائن لگاتے ہیں تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے ٹھیکے لئے میں کہا بھئی آپ کمزور آگے ہو جائے اس کو آگے کر دیتے ہیں اس کا تھوڑا خیال کرتے کی نہیں کرتے ہیں کہیں کتار لگی ہو لائن لگی ہو تو جو بزرگ ہو تو تھوڑا اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کمزور ہیں آگے ہو جائے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے یہاں پہ تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا ہے اور جو مضبوط لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا ہے کہ پہلے تم لوگ لے لو پھر یہ لوگ پائیں گے لیکن ہم کو چکی پتا نہیں ہے نظام سسٹم اس لئے ہم اس کے الٹا کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ لے کے بڑی آتا ہے بیٹا اور یہ لوگ اس کا مو دیکھتے ہیں امہ اس کا مو دیکھتی ہے مرنے والے کی ماں اس کا مو دیکھتی ہے مرنے والا کے باپ اس کا مو دیکھتا ہے سب اس کا مو دیکھتے ہیں یہ بھی ہم کو بھی مل جائے جبکہ اسلامی نظام کے مطابق اس کو ان لوگ کا مو دیکھنا ہوگا کہ بھئی تم لوگا ہو گیا ہو گیا تو اب ہمارا نمبر ہے جو بچ گیا تم لوگوں سے اب ہم کو دو یہ نظام اسلام کا یہ نظام اسلام نے اس لئے رکھا تاکہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے ان کا حصہ پہلے مل جائے